آدھات میں جب پھوہڑپن کی دہلیس کو پار کر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک بہت بڑی ترازدی ہے مگر ہماری کچھ دھرم گروہ کہیں نہ کہیں اس کی ایک مثال بنتے جا رہے ہیں اب باپو آسارام نے کچھ دنوں پہلے جس طرح سے کنروں کا مزاک اڑایا تھا وہ واقعی شرناک تھا اب جا کے انہوں نے اس کے لیے معافی مانگی آسارام باپو نے کنروں سے معافی مانگی ہے آپ کو یاد ہوگا آسارام نے اجیان میں پروشن کے دوران کنروں کا سریاں مساک اڑایا تھا کنروں نے کبیروت کرتے ہوئے اہمداباد میں آسارام کے خلاف زوردار پرگرشن کیا تھا نتیجہ بدھوار کو اہمداباد آشرم سے آسارام کی اور سے معافی نامہ لے کر کچھ سادھک کنر سمات سے معافی مانگنے پہنچے انہوں نے بھی یہی کہاں فون پہ کہ میں بہت دکھی ہوں اور میں پانچھے بجے آپ کو معافی پتر بھیج دوں گا اس بار میں میں بڑا دکھی ہوں کہ کنروں کو اس طریقے سے تھےس پہنچے گی یعنی میرا یہ وہ ہی نہیں تھا کہ میں کنروں کو تھےس پہنچا ہوں لیکن میرا سنکشن تھا جس کے اندر یہ وہ آگیا اس وجہ سے ہی میں نے یہ کر دیا اس لئے میں اس بارے میں معافی مانگتا ہوں آسارام کے ساتھ کو نے سونیا موسی کو مٹھائی دی اور ان کے پیر چھو کر معافی مانگی امید ہے کہ اس معافی نامے کے بعد آسارام باپو کو ایک بیوات سے رہت و سرور ملے گی احمد آباد سے گوپی کھانکھر کے ساتھ آج تک بھیرو باپو آسارام جو ایک کے بعد ایک شگوفے اسی طرح سے چھوڑتے رہتے ہیں